بتائیں کہ ٹنڈو جام میں عوام کو علاج کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے شیخ العالم چیئر آسپیٹل کے تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے اسپتال میں غربہ اور مساکین کا مفت علاج چاہی ہے اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد شریف ٹنڈو جام اور اس کے گرد و نوا میں علاج کی مفت سہولیات فراہم کرنے کے لیے شیخ العالم کو چیئر پرسنٹ اسپتال کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے خلیفہ ٹیکٹر سعید رمو رحمان حافظ نظر نقشبندی حافظ عمران سلیم نقشبندی حامد غور نے کہا کہ اسپتال تین فیز پر مشتمل ہوگا جس میں پہلے فیز کا کام ایک کروڑ روپے خرچ سے زائد کی لاغت پر دس بستروں مشتمل ہے جہاں پر علاج کی تمام سہولیات مفت فرام کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ اس اسپتال کی تعمیر سے ٹنڈو جام اور اس کے گرد و نوا کی غریب و نظار عوام کو علاج کی بہترین سہولیات فرام ہو سکیں گی حضرت پیر سلطان العارفین درباریال انیرین شریف والے ان کے حکم کے تحت حضور شیخ العالم کو ہسپٹل زیر تعمیر ہے آج اس کی چھت ڈالی جاری ہے یہ انشاءاللہ ٹنڈو جام کے لوگوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوگا ٹنڈو جام کے لوگ یہاں سے علاج کروا سکتے ہیں مفت علاج ہے یہ خیراتی ادارہ ہے ایک طرح سے تو انشاءاللہ ٹنڈو جام کے لوگوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے غوثیہ مسجر کے سامنے یہ تعمیر کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیخ العالم ہسپٹل ٹنڈو جام زیر تعمیر ہے جس کی سرپرستی ڈاکٹر خلیفہ سعید صاحب پروفیسر حافظ نظیر صاحب ٹنڈو جام میں پر فرما رہے ہیں اور یہ پیر سلطان العارفین مدد اللہ علیہ کے حکم پر جیسا کہ انہوں نے پچھلے سال اعلان کیا تھا کہ یہاں پہ دس بیستروں کا بیڈ دس بیڈ کا ایک ہسپٹل بنایا جائے تاکہ ٹنڈو جام اور اس کے گرد و نوا کے جو غریب جو مریض ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور یہاں پہ یہ پہلے فیز کی چھڈ ڈالی جاری گئے اس میں انشاءاللہ او پی ڈی چوبیس گھنٹے ایمرجنسی اور لیب کی سہولت موجود ہوگی اور اس کا پھر انشاءاللہ دوسرا اور تیسرا فیز انشاءاللہ جلد شروع ہوگا محمد شریف پنجاب ٹائم نیوز بیرو چیف